بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ریڈ زون جس کو ڈیکلیر کیا ہوا ہے اریا کو اس سے پیچھے انہوں نے اپنے لوگوں سے اپنے کارکنان سے خطاب کیا سپیکرز جو ہیں ان میں سے آواز نہیں آ رہی تھی ان کی جو کارکنان ڈی چوک پر موجود تھے تقریباً دو کلومیٹر کے اریا میں آگے موجود تھے ہزاروں کارکنان تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کپتان جو ہے وہ پیچھے تقریر کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں اور ان کو شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کپتان جو ہے وہ تقریر ختم کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے کیا ہوا ہے آپ ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے ہیں خبریں آپ جان رہے ہیں کارکنان اس سوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا اور آخر پر بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں واپس چلے گئے کیوں انہوں نے ایک نئی ڈیڈلائن جو ہے وہ دی اور پانچ کارکنان انہوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب نے خود کہا کہ پانچ کارکنان ہمارے شہید ہوئے سارا دن لاہور میں دہشت گردی ہوتی رہی خیبر پختون خاصے جب وہ آئے اٹک پل کے اوپر جو ہوتا رہا جو اتنی لوگوں نے تکالیف اٹھائیں لوگ یہاں پہ پہ پہنچے تھے بڑی امیدے لے کے پہنچے تھے اور وہ بڑا چارج کراؤڈ تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بیٹھیں اور جب تک یہ حکومت گھر نہیں جاتی وہ یہاں پہ اپنے کپتان کے ساتھ بیٹھے رہے مگر کپتان ساتھ جو ہیں وہ انہیں ڈیکلیر کرنے کے بعد واپس جا چکے ہیں لوگوں کے تاثرات اور جو صورتحال ہے وہ ترہ آپ سننے آگے رہے پی ٹی اے کے جو کارکنان ہیں عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد واپس جانا شروع ہو گئے ہیں بہت بہت حد تک مایوس ہیں یعنی مایوسی کی انتہا ہے لوگوں کے چہروں پر کیونکہ عمران خان صاحب نے انانس کیا ہے کہ چھے جون تک حکومت جو ہے وہ گھر جائے استیفہ دے ورنہ چھے دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آ جائیں گے کارکنان جو ہیں وہ دھرنا دینا چاہتے تھے نعرے لگائی انہوں نے مگر ظاہر ہے عمران خان نے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے اپنا چھے جون تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کنٹینر سے وہ اندر چلے گئے ہیں باقی رہنما جو موجود تھے وہ بھی واپس جا چکے ہیں اور جو کارکنان کے چہرے ہیں جو دور دور سے کارکنان آئے تھے جو لگتار گل سے شیل کھا رہے تھے تشدد کا نشانہ بنے آ گیا جن کو پانچ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں وہ لوگ حیران ہیں کہ آخر ان کے کپتان نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بحث چل رہی ہے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل جو ہے اس کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرے آنے والے دنوں میں اور اس حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہو اور اسی کے تحتہ جمران خان نے یہ درنا جو ہے وہ نا دینے کا اعلان کیا اور اپنی تقرید کر کے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو اگر لوگوں کے چہرے دکھاؤں تو یہ چہرے ہیں یہ یہ لوگ ہیں بھائی جان کیا ہوا ہے آپ کے کپتان واپس سے لے گئے کپتان نے چھے جون کی ٹیرلین دے دیا کہ میں گورنمنٹ کی ٹیرلین دیتا ہوں کہ سمبلیاں تحلیل کریں نہیں تو چھے جون کے بعد دوبارہ آنگا تو اب یہ کپتان کی کال پہ ہم آئے تھے اب کپتان کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا نہیں ہوگا کرنا نہیں ہوگا چھے جون تک انہیں ٹائم دے دیا کہ سمبلیاں تحلیل کریں تو کیا اچھا فیصلہ کیا ہے کپتان نے لیکن کارکون تو مایوس ہوئے ہیں لیکن کپتان ہے لیڈر ہے انہوں نے تو بہتر فیصلہ کیا ہوگا کارکونان جو ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں آپ سن رہے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی ہم بہاولپور سے آئے ہیں کہاں سے بہاولپور سے آئے ہیں بہاولپور سے یہ لوگ آئے ہیں تین دن سے یہاں پہ موجود ہیں شل کھا رہے ہیں لیکن ان کے کپتان نے وہ کیا کہیں انہوں نے انہیں ڈیکلیر کر دی ہے شاید یا بہارال جو بھی ہوا ہے علی حبیب بچھائے گا پاکستان علی حبیب بڑیو ہے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے تبنے میں بھین کی دوڑے لگ رہی تھیں آج بھین کی دوڑے لگ رہی ہیں حبیب صاحب وہ کارکونان سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ کروانے پڑیں گے اور اب کارکونان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کارکونان جو ہیں وہ آگے یعنی ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے جبکہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو سینئر لیٹرشپ ہے پارٹی کی وہ ڈی چوک کی طرف سفر کرے گی وہ ڈی چوک جائیں گے یا آگے انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے ایک confusion پائی جاتی ہے صرف شاید رہنماؤں رہنماؤں کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے پارٹی لوگ پریشان ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے امپورٹڈ حکومت کو گرانے آئے تھے لوگ عمران خان صاحب نے جب یہاں سے جانے کا اعلان کیا تو لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ان کی کال تھی اس کی نفی میں جواب دیا اور حوام نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ نہیں جائیں گے دھرنا دیں گے نعرے بازی ہوئی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا مگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ 6 جون تک کی ڈیڈ لائن ہے اور پھر وہ اپنی کینٹینر سے نیچے اترے اور یہاں سے چلتے بنے پارٹی لیڈرشپ یہاں سے جانا شروع ہو چکی ہے سینئر قیادر جو ہے وہ یہاں سے نکل گئی ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سکوارڈ آپ کے سامنے خان صاحب جو ہیں یہ نکل رہے ہیں یہاں سے چیرمن پی ٹی ای عمران خان ان کا کافلہ عمران خان صاحب کپتان جا رہے ہیں اور جب کپتان جا رہے ہیں تو ان کے کارکران جو ہیں وہ بھی اور کارکران کو بلکل اندازہ نہیں ہے بلکل معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے ہونا کیا ہے جا کدھر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ کینٹینر کے فرنٹ سائیڈ جو تھی وہاں پہ موجود تھے وہ تو سن ہی نہیں پا رہے تھے ان کو معلوم ہی نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے عمران خان صاحب کا جو کنٹینر تھا اس کے اوپر جو تیاریاں کی گئی تھی وہ بھی بہت ساری چیزیں کنٹینر کے اوپر سے بھی ہٹائی جا چکی ہیں بھائی جن کیا فیصلہ ہوا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ڈی چوک نہیں بیٹھ رہے یا بیٹھ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں آئے کانسیچ میں ایدھر ہے تیشہوں کے سرکر میں شہلنگ گھلنگ کھائی ہے آپ نے شہل وغیرہ لگے ہیں مقابلہ کیا پولیس کا پولیس ہمارے آپ نے لیکن یہ ان کوٹڈڈ جو ہے نا جائز استعمال کر دے تو پھر کپتان صاحب جو ہے وہ کارکنان کو کیوں نہیں لے کے جا رہے کیوں کوئی جا رہے ہیں تو ابھی تو بیٹھنا نہیں لے اچھا انہوں نے کہا ہے نا چھ جون تک میں دوبارہ تاریخ انہوں نے دیئے تو انہوں تو سپریم کون پیس میں بھی آئے تو ہم تو آدھارا آپ لوگ بیٹھنا چاہتے تھے ہم تو بیٹھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ چھ جون کو دوبارہ میں بلالوں گا دوبارہ آئیں گے جب بھی کپتان بلائیں گے جب بھی کپتان بلائیں گے ہم ہر ٹائم حاضر ہیں ایسا کہنا تھا پڑ پی ٹی اے کے کارکن کا جنہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہ پولیس کا اور شیلنگ کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے اگن نہیں معلوم لوگوں کو بلکل نہیں معلوم لوگوں کو کیسے ہیں بھائی جن کہاں سے ہیں کوہار سے تو کیا فیصلہ ہوئے آپ کب آئیں کب پہنچیں تو شیلنگ ویلنگ کھائیے آپ نے دیکھا میں نے وہ رانہ سنوالہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا فیک ڈیسیجن ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ایک بندی نہیں کہا کہ چھ دن بعد دوبارہ آئیں گے اگر حکومت ہتم ہوئی تو ٹھیک ہے اگر حکومت ہتم نہیں ہوئی تو چھ دن بعد یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم دھرنا دے لیے آئے تھے لیکن خان صاحب جو ہیں وہ چھ دن کی مزید محلت دے کے چلے گئے ہیں حکومت ابھی یہ ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ماملہ سٹ ہو رہا ہے ہاں سٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ امپورٹن حکومت جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ دو تین دنوں میں انشاءاللہ چھ دن کے بعد اگر ایک بندے نے کہا کہ سفرین کوڈ نے کہا کہ چھ دنوں میں انشاءاللہ یہ امپورٹن حکومت ہم ہتم کریں گے تو چھ دن کے بعد اگر امپورٹن حکومت جو ہے گھر واپس نہ گئی تو دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ ضرور آئیں گے خان صاحب کی جو کال ہے نا وہ ہمیں اس طرح ہے خان صاحب سے محبت کرتے ہیں خان صاحب سے پیار کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جی خان صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کارکنان یہاں پہ بھی وہی مناظر بڑے مایوس چہرے پی ٹی ای کارکنان کے کیونکہ پی ٹی کارکنان دھرنا دینا چاہتے تھے امپورٹن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے تھے سڑکے خالی ہو چکی ہیں کارکنان کے چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں پریشان ہیں دھرنا دینے آئے تھے دھرنا نہیں دے سکے کیا بنا ہے کیا بنا تھوڑا سا ہنچہ بولیے گا تو آپ تو دھرنا دینے کے لیے آئے تھے لانگ ماس کے لیے آئے تھے نا تو آپ کا ارادہ تھا کہ آج آپ بیٹھیں گے ڈی چوک کے اوپر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی ڈیلشیل ہو گئی ہے ڈیل کا تو خیر کوئی معلومات نہیں ہے لیکن دوبارہ خان صاحب نے کہا کہ چھے طریق تک اگر حکومت گھر نہ گئی تو دوبارہ بلاؤں گا کارکنان کو دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مہینہ چھار مہینے پہلے بھی ہدا رہا تھا کہاں سے کہاں سے آئے ہیں پشاور سے آئے گی پشاور پاکستان تحریکن صاحب کا گھڑ آپ کہاں سے ہیں آپ بھی دوبارہ آئیں گے دل ٹوٹا ہے ویسے درنا دینا چاہتے تھے کیوں نہیں درنا تو درنا ہوتے بھئی وہ انشاءاللہ تعالی کر لیں گے اچھا اگر سال ہوگا مہینہ ہوگا ابھی آپس کی بات ہے میں نے لوگوں سے بات کی ہے لوگ تھوڑے سے مایوس ہیں پتہ نہیں کیوں ہم واپس جا رہے ہیں نہیں ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ خان صاحب اپنے جگہ پہ آئیں گے خان صاحب دوبارہ اپنی جگہ پہ آئیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل مایوس نہیں ہیں بھائی جان واپس کیوں جا رہے ہیں ڈی چوک آ رہا ہے دوبارہ عمران خان آ رہے ہیں ڈی چوک دوبارہ تو دوبارہ ڈی چوک بھرنا نہیں دے رہے پتہ نہیں آگے تو چلا گے اب کہاں سے آئے ہیں میں تھے ادھر ڈی چوک سے آیا جب عمران خان یہاں پہ تقریر کر رہے تھے آپ ڈی چوک پہ تھے آپ میں ڈی چوک یہ صورتحال ہے جی جیسا کہ کارکون نے بتایا کہ جب عمران خان خطاب کر رہے تھے تو وہ ڈی چوک پہ تھے ڈی چوک پہ شیلنگ ہو رہی تھی کارکونان بڑی تعدادیں وہاں پہ موجود تھے میں واگ کرتا ہوا ڈی چوک کی طرف آیا ہوں راستے میں یہ دیکھیں یہ کارکونان جو بیٹھے ہیں بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یقین مانئے انہیں بالکل معلوم نہیں ہے کہ ان کے کپتان جا چکے ہیں یا انہوں نے خطاب کر لیا ہے اس طرح بھی سامنے دیکھیں تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں جو واپس اس طرف لوٹ رہے ہیں شاید ان تک کا بطلاہ پہنچی ہوگی کہ عمران خان جو ہیں وہ تقریر کرنے کے بعد واپس جا چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں چکے ہیں